اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں شیر شاہ ویسے فقیرہ گدام جائیں گے وہاں پہ آپ کو ٹول وغیرہ بھی دکھائیں گے ان کے نمبر بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے اور نمبر بھی آپ کو مل جائیں گے جو بھائی بھی ٹول وغیرہ لینا چاہے تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھے لگے اس میں کچھ بھی آپ کو معلومات مل سکے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے تو اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے اور کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے آگے جو ہے ہمیں کس طریقے کی ویڈیو بنانی چاہیے تو چلتے ہیں جانا ہے ہم نے گرین لائن پہ اور اس طرف سے ہم نے جانا ہے سامنے یہاں سے یہ گرین لائن کا سٹیشن ہے تو جاتے ہیں پرلی سیڈ پہ سامنے کی طرف سے ہم نے ٹکڑ لینی ہے دو ہم نے ٹکڑ لے لی ہے تو اس طرف سے ہم جائیں گے یہ بھی بند ہے یہاں پہ کرتے ہیں انتظار تقریباً تین منٹ میں گاڑی آ جائے گی یہ آ چکی ہے جی گاڑی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست گاڑی ہے بہت ہی اچھی گاڑی ہے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا اس کی اوپر بڑا ہی سکون سے سفر گزرتا ہے بڑا ہی اچھا اندر سے فل ائر کنڈیشن ہے اور یہاں سے دیکھیں چارجنگ کے بھی سہولت دی گئی ہے بہت ہی زبردست کہ آپ کو خدا نہ خواستہ چارج ختم ہو جائے تو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں آپ کے پاس ڈیٹا کیبل ہونا ضروری ہے یہاں پہ چوبیس سٹاپ لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو یہاں سے ہم ابھی ہمارا سٹاپ آ چکا ہے ہم انشاءاللہ اتر جائیں گے واپس جانے کے لئے ٹکٹ دینی پڑتی ہے اور یہاں پہ سکین ہوتی ہے سکین ہو کے جو آگے ڈنڈا لگا ہوا اس سے پھر ہم پاس ہو جائیں گے آگے یہاں سے ہم نے جانا ہے نازم آباد اور اگر سے ہم جائیں گے شیر شاہ نازم آباد پیٹرول پم پہ پہنچ چکے ہیں پیٹرول پم بھی کہتے ہیں نازم آباد بھی اس سے کہتے ہیں یہاں سے پھر ہم نے جانا ہے رشکے پہ یا پھر کسی گاڑی پہ بس وغیرہ یہاں سے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنا آگے سفر کرنا گرین پہ تو بہت اچھا لگتا ہے اسی وغیرہ لگا ہوتا ہے اور جتنا بھی سفر ہو کوئی مشکل نہیں ہوتی یہاں پہ مشکل ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ سفر کرنے میں یہاں پہ کبوتر بڑے اچھے لگ رہے ہیں وہاں سے ہم نے بس کے اوپر بیٹھنا ہے اور جانا ہے شیر شاہ پہنچ چکے ہیں جی شیر شاہ پہنچ چکے ہیں جی شیر شاہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہنچ چکے ہیں جی فلحال مطلب فکیرہ کانٹا اور اندر گزام اکے یہ ہو گیا اندر کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم سیدھی سیڈ پہ جائیں گے اور سیدھی سیڈ پہ ہم نے دوسری دپان دیکھنی ہے یہ والی اکے پہلے یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہر ان سے پوچھیں گے ریٹ وغیرہ آپ کو چاپیاں وغیرہ تو بڑی بڑی مل جائیں گی جو انسان پر آپ لینا چاہیں یہ دیکھیں اکے انہیں اس طرح یہ دیکھیں شیف کریں یہاں سے ایسے میں آپ کو دکھا گیٹا ہوں پھر ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں کیا ریٹ دے رہے ہیں یہاں سے مکمل بھی لیا اب آجاتے ہیں اس سیڈ پہ یہ گھوٹیاں مگرہ پڑی ہیں اور یہ ہلکیاں یہ ہے اس طرح یہ ہے تو اندر چل کے ان سے پوچھتے ہیں ان کی پوچھتے ہیں اس طرح کیا ہے 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 ہم نے طول وغیرہ دیکھے ہیں تو ماشاءاللہ بہت سارے آپ کے پاس طول ہیں تو ان کا ریٹ آپ بتا سکتے ہیں ریٹ کیا ہے مختلف ریٹ ہے لیکن کچھ ان کے سالانے دائے کچھ ان کے سال بھی طرح کیا ہے فہن سکتے ہیں جیسے 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 آتنی جس طرح پر کھریدیا اس طرح پر ان کو پچھتے ہیں صحیح ہے اگر میں آپ کو دکھا دوں کچھ سیمپل کے طور پر پھر آپ بتا دیں گے نوے آپ کو چیزیں آپ کو بائمی بھی جیسے جاتے ہیں یہ جے آپ نے طول سے چائنا تو نہیں جاپانی ہے سب یہ سارے جاپانی ہے یہ گوٹی لے لیتے ہیں یہ لے لیتے ہیں یہ ہم نے لے لی ہیں اب ان کا مطلب ہے آپ ریٹ الگ الگ بتائیں گے جب وزن کا حساب ہے وزن سے لیں گے تو وزن سے بتائیں گے صحیح ہے وہ الگ الگ لیں گے تو انشاءاللہ الگ الگ بتائیں گے ٹھیک ہے وزن اس کا کیا ریٹ لگاؤ گے اس کے وزن لگائیں گے بارہ سو رو پہ کجی اچھا بارہ سو رو پہ کجی اس میں کوئی ڈسکونٹ ہے کوئی لینا آپ جو پات کرو گے تو کچھ کر لیں گے مطلب ہے اگر کوئی آنا چاہے ہاں فیشک آنا چاہے تو آپ کے رسپن سے کوئی کر لیں گے ٹھیک ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وزن کے حساب سے ہے بارہ سو کیجی ہے تو ایک ہزار رو پہ کجی تقریباً لگا لیں گے وہ کہہ رہے تھے ایک ہزار رو پہ کجی ایک ہزار رو پہ کجی لگ جائے گا نا انشاءاللہ الگ یہ جی ان سے نمبر بھی لے رہے ہیں کیونکہ پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی نا تو میرے سے بہت سارے لوگ نمبر لینا چاہ رہے تھے تو اب جو ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ نمبر دے دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ رابطہ کر سکیں آپ سے پوچھ سکیں یہ جی انہوں نے نمبر لکھ دیا ہے آپ یہ نوٹ کر لیں آدل بھائی نام ہے نام آدل بھائی آدل بھائی آدل بھائی ان کا نام ہے فقیرہ گدام شیر شاہ یہ ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ جو یہاں پہ میں نے آپ کو دکھا دیا آپ دوسری سیٹ پہ چلتے ہیں اس طرف یہ پڑی ہے اپنا خراد مشینیں وغیرہ اچھے گا ساکتے ہیں اچھے گا ساکتے ہیں اچھے گا ساکتے ہیں یہ ہے یہ گا ساکتے ہیں 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 رہو کاری When we put in our hands زیادہ طرح لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے یہ بڑا پلور پڑا ہے پلور بہت سارے آپ کو مل جائیں گے آپ کو دکھا دیتا ہوں اب وہی نماز کے بعد ہی کھائیں گے ساڑے لوگوں کی ساڑے لوگوں کو مل جائیں گے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نمبر نہیں دے سکتے کیونکہ ایک تو لوگ کچھ تنگ کرتے ہیں دوسرا جو ہے ہم آن لائن کسی کو نہیں بھیجیں گے مطلب ہے کسی کو بھیجنا ہو کوئی بھی جگہ پہ ہم سمان بھیجتے نہیں ہیں جو آئے یہاں پہ دیکھ کے لے جائے یہ کہہ رہے ہیں ایک سو سے لے کر بیس ہزار تک ہمارے پاس چابی ہے اور یہ دانے کے حساب سے دے رہے ہیں باکھی میں دوسری سیٹ پہ دکھا دیتا ہوں ادھر کوئی ہمارے کام کا نہیں ہے بہرحال ادھر ایک گیر باکس پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کون سے ہے یہ دیکھوں اور اس سے علاوہ یہ انجن ہے فورڈ کا انجن لگ رہا ہے مجھے تو یہ دیکھیں یہ انجن پڑا ہوا ہے اب ان کا ریٹ کا تو پتہ نہیں ہے کیا ریٹ دیتے ہیں ایک فورڈ کا انجن پڑا ہوا ہے اور دوسرا ہینو کا انجن لگ رہا ہے کوئی پرانے موڈل کا گیر باکس کی سمیت ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انہوں کا پرانے موڈل اس کا ریٹ کیا ہوگا وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے کنفرم نہیں ہے کیا ریٹ ہے کچھ دکانیں چھوڑ کر تو آگے یہاں پہ ہیں ٹول والی اور یہاں پہ نیو ٹول ہے اور یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیو بھی ہے اور جوز میں بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ کھلو رو گے رکڑے ہیں کھلو کھلو یہ دیکھ سکتے ہیں اب سکتے ہیں یہ اس کا کیا ریٹ ہے پہ موڈہ پہ موڈہ پہ موڈہ پہ موڈہ بہترین دو بیٹری چھانے کے دن میں چھے دو بیٹری ہے دو بیٹری ہے یہ جی کہہ رہے ہیں دو بیٹری ہے چارجر ایک بیٹری لگی ہوئی تھی اور ایک بیٹری یہ ہے اوکے تیرہ ہزار بیگی یہ کہہ رہے ہیں باقی آپ دیکھ لیں نمبر ان کا یہ ہے انہوں نے دیا ہے یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اوکے تو اور شاک پہ چلتے ہیں اسی طرح اور شاک پہ آئے ہیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سو روپے کیجی ہم لگا لیں گے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ جیٹ ہوگی رہا ہوگا تو آٹھ سو روپے کیجی یہ کہہ رہے ہیں یہ ہوگی اوکے کولر وغیرہ بھی ہیں اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چین کوپی وغیرہ اس کی طرح پتہ نہیں ان کا تو نہیں پتا ہے بارل ہم نے ٹول پوچھے ہیں آزار وغیرہ تو ویلڈنگ بھی پڑے ہیں تو ان کا پتہ نہیں کیا ریٹ ہے ایک اور شاپ پہ آ چکے ہیں تو ان کا ریٹ بہت زبردست ہے باقی جو شاپ ہیں وہ کہہ رہے تھے مطلب ہے وہ کہہ رہے تھے ایک ہزار روپے کیجی بارہ سو روپے کیجی آٹھ سو روپے کیجی اور یہ کہہ رہا ہے چار سو روپے کیجی میں آپ سے ٹول دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہیں یہ ہیں تقریباً وہ کہہ رہے ہیں چار سو روپے کیجی جو بھی ٹول وغیرہ لیں گے اسی طرح یہ دیکھ لیں آپ کیونکہ ایک ایک دکھانا بہت مشکل ہے یہ جیک بھی آپ لیں گے وہ بھی مطلب ہے چار سو روپے کیجی ہے جو بھی آپ جیک لینا چاہیں تو اس میں کچھ فالڈٹ بھی ہوتے ہیں جیک جو جیک ہیں کچھ فالڈٹ بھی ہوتے ہیں علاقہ یہ جپانی جیک ہے چار سو روپے کیجی ہے یہاں سے آپ دیکھتے جائیں جو بھی آپ لینا چاہیں گے چار سو روپے کیجی ہے یہ ایک جیک کا وزن کرتے ہیں کتنا بنتا ہے یہ جیک ہے یہ آگے جی یہ آٹھ کلو آٹھ کلو دیا ہے جیک جو بھی چیز آپ دیکھنا چاہیں اپنے فون سے آپ زوم کر کے دیکھ لیں اور ویڈیو کو روپ کے میں سلو میں کوشش کروں گا آپ کو دکھانے کی تاکہ میں آپ کو کلیر دکھا بھی سکوں میرا بہت زیادہ کیم زیادہ نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں سنگل وغیرہ بھی ہیں یہ ان کا ریٹ بھی پوچھیں گے یہ بھی ایک حساب ہے چار سورب ہے یہ بھی چار سورب ہے کیجی ہے جون سی بھی وائز آپ لینا چاہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کنڈیشن کچھ دکھا دیتا ہوں بہت زیادہ بھی لوکل نہیں ہے کنڈیشن نارمل ہے یہاں سے نیچے سے ٹوٹی ہوئی بھی ہے یہ والی کچھ ٹھیک ہے مگر یہ یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے یہ ہے ٹھیک مگر یہ ٹوٹی ہوئی ہے ٹھیک نہیں ہے